کشمیر کے حوالے سے میں جی ٹونٹی کے بات کروں گا آپ سے احسیت پاکستانی وہاں پہ جتنی کشمیر پہ دوسری سائٹ پر کشمیر میں جتنی ڈیویلمنٹ شروع ہو چکی ہے جتنا یو اے ہی نے وہاں پہ پراجیکٹ شروع کر دی ہے بہت بڑے بڑے مال بنانے ہاسپٹل بنانے میڈیکل سکول بنانے کے لیے اور اہلے دنوں وہاں پہ ریلوے کا ایک بہت بڑا پراجیکٹ کیا گیا ایک بہت بڑا پول بنایا گیا ہے اور جو سڑکوں کے جال بچھائے جا رہے ہیں آپ کیا کریں گے فیوچر میں یہاں والے کشمیر کشمیری جو ہیں وہ تو دیکھ دیکھے پھر رشک کریں گے ان پہ تو آپ کیا کریں گے آپ کس طرح فیلنگز کنٹرول کریں گے جب اس کشمیر کا ایک حصہ جو ہے وہ آپ سے سو سال آگے چلے چلے جائے گا تو آپ کیا کریں گے میرا یہ کوئیسٹن ہے آپ سے کہ یہاں والے کشمیر کو آپ کس طریقے سے روک پائیں گے دوسرے کشمیر میں جب وہ سارا کوئی اچھا نظر آئے گا وہ ترقیوں پہ جاتا نظر آئے گا تو یہاں والے کشمیری کیا کریں گے کیا سوچیں گے یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا یہ آگے مسئلہ بن رہا ہے آگے چل کے جو کہ مشکل مشکلات بنائے گا مزید آپ کے لیے آہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کیونکہ میں میں نے وہ ریلوے کا جو بریج جو انہوں نے بڑے تھوڑی سی میاد میں انہوں نے بنایا پھر جو ان کا ہائی ویس کا جو پراجیکٹس کرتے ہیں وہاں پہ آپ کے لیے بہت مشکلات بن جائیں گے آنے والے تو آپ یہ اس جی ٹوانٹی کو بھول کے کچھ اور آگے دیکھیں کہ دوسری سائیڈ پہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے آپ اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کریں گے اپنے کشمیریوں کو کس طرح روک پائیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے سر اس کی یہ ہی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی یہاں پہ بھی کچھ کام کیے جائیں یہاں پہ انسانی زندگی کی ویلیو ہے اکیتی سو روپیا آٹے کا تھیلہ ستائیس لوگ جو ہیں وہ آپ نے تھوڑوں سے مار دیے ہیں آٹے کی لائنوں میں آپ کہاں سے سڑکیں بنائیں گے آپ کہاں سے بریجز بنائیں گے آپ کے سڑکیں بنانے والوں کے بچے سارے لندن بیٹھے ہیں جن کو ڈالر اور پاؤنٹ چاہیے لوگوں کا خون چاہیے تو آپ کس طرح بنا پائیں میرا آپ سے یہ کوئسٹن ہے بائیس کروڑ لوگوں سے آپ کے کتنے بزرعہ اعظم جو پرانے تھے وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں پاکستان کے کتنے ریٹائیڈ جنرل جو ہے وہ پاکستان میں رہنا پزند کرتے ہیں پاکستان کے کتنے ججز پاکستان میں رہنا پزند کرتے ہیں ریٹائیڈ مہارت کے ساتھ موازنہ کر لیاں ان کے کتنے بزرعہ اعظم وہاں بیٹھے ہیں ان کے جنرلوں کے گھر دیکھ لیں آپ آپ کو تو میں نے بتایا تھا ہمارے میجر صاحب نے گروہ واریہ صاحب نے وہ جو ویڈیو بنا کے بھیجی یوٹیوب پہ بھیجی ہے وہ چیلنج ہے آپ کے لیے چیلنج ہے بہت بڑا اس چیلنج کو ایکسپٹ کریں جنرل جنرل رامان صاحب کے گھر کا میں سمجھنا ہوں ان کی تصویر کھینچ کے بٹوے میں ہونی چاہیے یہ اس طرح جنرل دو جنرل اس گھر میں رہے ہیں دو جنرل اور جو وہ جس طریقے سے وہ گیٹ دیکھا تھا جو وہ کھول کے میجر صاحب اندر گئے ہیں ڈرائن روم کا نقشہ دیکھا تھا وہاں سے کردار شرافت نظر آئے گی کرپشن نظر نہیں آئے گی تو پھر آپ کس طرح کر پائیں گے آپ کے لیے بہت مشکلات ہیں کیونکہ آپ لندن باسی لوگ ہیں آپ کے اخراجات پاؤنڈوں میں ہیں ڈالروں میں ہیں آپ کس طرح کریں گے میں نے آج سے کچھ دن پہلے آپ کو کہا تھا آرزو آپ ذرا خوش سوچیں آپ کے دو بچے ایزا انٹرنیشنل سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں وہ لندن میں یا امریکہ میں اور آپ کو ڈیڑھ لاک ڈالر سال کا چاہیے تو آپ کس طرح کریں گے آپ خون کریں گے آپ خون پییں گے خون چوسیں گے آپ پیسے نہیں چھوڑیں گے یہ آپ کے ساتھ جو کریں گے وہ چھتر سال سے ہو رہا ہے اور آپ سے یہ وہ کریں گے کہ آپ بس آپ آپ ہاتھ لگا لے گا آپ پرشاہ ابھی بھی یہی آلت ہو رہی ہے پاکستان کی پھر کوئی یہی آلت ہے لیکن لوگ تو یہ بھی کہہ رہے کہ اس وقت جو آرمی چیف ہیں اور دوسری جو آئی ہے نئی اسٹیبیشمنٹ جو آئی ہے کسی کی آواز سننے میں نہیں آ رہی وہ کہہ رہے ہیں سب لوگ چھپ ہیں خاموش ہیں بلکہ بہت سے انڈیانز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس بار لگ رہے ہیں کہ تھوڑا سا سائٹ پر ہیں شاید نہیں آ رہے سیاست میں لوگ نہیں سیاست میں دیکھیں وہ شاید سیاست میں نہیں آ لیکن سیاست دانوں کا ان کے بغیر گزارا نہیں کیونکہ دیکھیں یہ تھی میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا تھا سیاست سیاست بنائی یہ پاکستان میں انہوں نے ہے اس ہر چیز کی بریادی اور کنٹرولی وہ انہوں نے شروع سے کی ہے وہ کس طرح اب یہ یہ یتیم بچے کس طرح ان کے بغیر چلیں گے بھٹو ان کا بچہ تھا اس کے بعد آپ کا نواز شریف ان کا بچہ ہے یہ زہر الاسلام صاحب نے خود اپنے آتوں سے پودا لگایا پیٹی آئی کا یہ یتیم ہو جائیں گے یہ کس طرح چلیں گے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو لگ رہا پاکستان یتیم ہو جائے گا سیاست دانوں کو تو پتہ ہی نہیں ایم کیو ایم جو ان سے انسٹرکشنز لے کر کراچی سے یہاں آتے ہیں تو سارا سٹرکچر ان کا ہے سارے آج بھی لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے جو کیا جاتا ہے کون کر رہے ہیں بتا ہے نا کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا آپ کی ایک جنسی جو ہے اس کی مرضی کے بغیر پاکستان میں چڑیا پر نہیں مار سکتی یہ حالت ہے دکھ یہ ہے وہ بھی پاکستان کا نہیں سوچتے میں تو میرا رونا تو یہ ہے میرا رونا تو یہ ہے تو وہ بھی پاکستانی نا جرمن تو نہیں ہے وہ لیکن پاکستان کے لیے ان کے ان کے دل میں بھی نرم کوشش ہے نہیں انہوں نے جو غلطی کر لی ہے اس کو ریوائز کریں بھئی بیلڈنگ آپ نے بنائی تھی اس بیلڈنگ کا نقشہ آپ نے پروف کرایا تھا اس کی ایٹیں دیواریں اس کی پلمنگ آپ نے کی تھی اس کو اون کریں اس وقت آپ کی انفلیشن کے حالات سری لنکا سے جو کہ ایک بینکرپٹ کنٹری ہے اس نے بھی پترین ہے آپ کے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے ایشین ڈیویلمنٹ بینک کہہ رہا ہے پتھان بھائی جن کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے پالا ہے آج ان کی ایک آنمی آپ سے بہتر ہے خدا رہا میں انہیں جنسی والوں کو کہہ رہا ہوں جن کے جن کی مرضی کے بغیر چڑیا پر نہیں مارتی آپ کس طرح کہہ دیتی کہ یہ سیاست نکل جائیں سیاست ان کے گھر کی لونٹی ہے جمہوریت تو ان کی پاکستان میں مجال ہے بابا سیاست ایوب خان نے چیزوں کو درخت انہوں جو پودے لگائے تھے آج وہ درخت بن چکے ان کے جن کے سائے میں آپ بیٹھیں اور دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں ان کے پوتے دوتے سارے پی ٹی آئی میں ہمارے میر المومنین کے ساتھ ایوب خان صاحب نے یہ پودا لگایا تھا بھائی یہ بیری آٹاون اور یہ سارا کچھ ڈراما سارا جو تھا اس کے فاؤنڈر ایوب خان صاحب تھے تو یہ تو بہت یہ تو گھرہ جنگل بن چکا ہے اب آپ جنگل میں رہ رہی ہیں میں آپ کو یہی کہتا ہوں جنگل پاکستانی زیادہ جنگل سے مجھے یاد آیا کہ نریندر موڈی جی جو ہے جو پرائیم نیسٹر انڈیا کے وہ جنگل میں ان کی پکچرز آ رہی تھی کہ وائل لائف جو ہے اس پہ وہ گئے تھے پروموٹ بھی کیا ہے کافی انہوں نے اور یہ سارے چیزیں تو ہوتی ہیں جب ظاہر ہے آپ کو آپ کے پاس آپ کے اکانومی ٹھیک ہو ہمارے جو امیر المومنین نے ان کو تو ایشین ٹائگر کا نام دے دیا ہے وہ ٹائٹل دے دیا ان کا وہ واقعی ہے ان کو نیٹو کی میمبرشپ مل رہی ہے اس وقت وہ امریکہ والے ان سے پوچھ کے چلتے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ حالات تو یہ ہے تو اس وقت وہ جن ترقیوں پہ ہیں آپ کے لیے تو جو مرضی کریں جی وہ جملوں میں جا کے جائے جس مرضی چیز کو پرموٹ کریں وہ کر سکتے ہیں جتنی وہاں ان کا فیوچر برائٹ ہے اکانومی سٹرونگ ہے وہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو کیا کیا کہ کئی دفعہ تھنک چکا ہوں کہ ان کی نکل ہی کر لو نہیں کرتے اب یہ کیا کر رہے ہیں میرے خیال میں لیکن یہ میں ضرور کہوں گا آپ کو کہ موڈی جی بھارت کے لیے اچھے ہیں موڈی جی نے جو کیا ہے میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا کہ دنیا میں کئی نیشنلس مومنٹ چلی تھی ساری موں کے بل گری ہیں لیکن ایک ہی مومنٹ آج کھڑی ہے جو موڈی صاحب کی ہے جو وہ نیشنلس مومنٹ بنائی تھی اور انہوں نے بھارت کو نیشنلزم دیا ہے جو سب سے بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہوتا ہے ترقی کے لیے آپ کا کانفری ڈینس بوسٹ کرنا آپ کو نیشنلزم دینا آپ کو بتانا کہ آپ دنیا کی ایک کام ہے آپ ترین قوم ہوگو انہوں نے دیا ہے ہمارے 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 نوجوان مایوس ہیں اور بھارتی نوجوان دوسری سائیڈ پہ وہ نیشنلزم اس سے سرچا اسے ہیں اور میں کل پر سوں مجھے مجھے بھارتی امبیسڈر جو یہاں پہ واشنگ ڈی سی میں ان کی سپیچ سننے کا موقع ملا آنکھیں کھول دینے والی انہوں نے باتیں کی انہوں نے کہا کہ ہر سال ایک انسیٹیوٹ آف ٹکنالوجی جو ہے ہر سال ایک نیا انسیٹیوٹ بنایا جاتا ہے بھارت میں ہر دو گھنٹے بعد ایک نیا کالج بنتا ہے انہوں نے بتایا جس طریقے سے ہم ترقی کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ جو آئی سے ان کے جو فور فادرز ہیں بھارت کے جو ریسنٹ فور فادرز ہیں جو پچھلے میں سمجھ سا ہوں اور دو چیزوں پہ میں بڑا انسپائیڈ ہوں کہ بڑے شارٹ پیریٹ میں اندر ہوں نے ترقی بڑے شارٹ میں ہران ہوں میں نے آپ کو بتایا سارا کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دے تھا سارا کچھ پچھا نائنٹین ایٹی فائیب کے بعد سارا ایٹی فسکس کے بعد لیکن نیشنلیزم لوگوں کے میں نے کردار دیکھے ہیں کردار سازی ہم نے تو چھوڑ دی نا آپ نے تو ہمارے پھر وہ لندر باسی لوگ ہیں خیرات پر چلنے والی قوم ہیں لیکن سر ہمارے سر لوگوں کا یہ بھی خیال ہے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی بلکہ عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جی جب اگر ان کی گورنمنٹ آ گئی تو پھر دوبارہ سے جو اوورسیس پاکستانیز ہیں وہ باہر سے ڈالر بھیجیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ ریمیٹنس مل جانے سے ملک چلائے جا سکتا ہے کہ سب پاکستانی جو باہر چلے گئے یا باہر ہیں جس میں آپ جیسے لوگ بھی شامل ہے کیا ان کے پیسے یہاں بھیجنے سے ملک چلائے جا سکتا ہے غلط بات ہے میں ایک بات بتانا چاہوں گا میں خود اوورسیس پاکستان ہو لیکن ہمیں تو معافی دے دی ہے خان صاحب نے انہوں نے صرف ڈاکٹروں کو پک کی ہے آپ نے ان کے تقریر نہیں سنی ہوگی خان صاحب جب بھی پیسوں کی بات کرتے ہیں ساتھ ڈاکٹروں کی بات کرتے ہیں انہوں کا ڈاکٹر جو لوگ پاکستانی ہیں وہ ہمیں پیسے دیں گے چلائیں گے میرے جیسے جو ڈاکٹروں کے پیسے چاہیے ہیں انہیں پیسے دوسرے ڈاکٹروں کے پیسے چاہیے ہیں انہیں پیسے دوسرے جو ٹیکسی ڈرائیور یہ جو تڑپتے پھر رہے ہیں پی ٹی آئی کے نقشے اٹھا اٹھا کے جو کھتے ہیں کہ شاف چلی شباب چلی پاک پی ٹی آئی چلی ان کو تو انہوں معافی دے دی ہاں اب میں یہ کہوں گا خان صاحب لوگ اپنے ماں باپ کو پیسے بھیجتے ہیں آپ کو تھوڑی بھیجتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ہمیں جوتے مار کے وہاں سے نکالا ہے کوئی سکل آپ نے دی نہیں ہم یہ ٹیکسیوں میں بارڈر کراس کر کر کے پہنچ دیں ہم کون سی ڈگرییاں لے کے آئے ہیں بھارتیوں کی طرح ہمارا کون سا انسیٹیوٹ آف ٹکنالوجی ہماری تو وہاں چھے ڈگرییاں لے کے رہیں یہ بی بیچلر کے برابر نہیں سمجھتے آرزو آپ کو میں نے بتایا تھا میں نے آپ کے اسلام آباد کی یونیورسٹی کا لڑکا رکھا ہے ہائر کیا ایم بی یہ کر کے دو ایک اپلیکیشن ایک لیٹر نہیں لکھ سکتا تھا یہ سٹینڈرڈز ہیں آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے حالات کیا ہیں کتنے انگلیش چینل ہیں پاکستان کے اندر ایک بھی نہیں ہے یہ جو آکسپورٹ سے پڑھ کے گیا ہے اس کو بھی ٹویٹ کرنی پڑتی ہے تو اردو میں کرتا ہے تو پھر وہ ہی وہ ہی وہ اردو پڑھنے والے جب آتے ہیں یہاں پہ ڈاکٹر تو نہیں مانی جاتی میڈیکل کی ڈگری اکثر یونیورسٹی اس کی نہیں ہے ہمیں بڑی مشکل سے انسان مانتے ہیں بھئی وہ آپ کہتے ہیں ڈاکٹر مانیں گے وہ ہاں overseas پاکستان دیکھیں پورے پاکستان میں سے ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس پلان ہے کسی کے پاس پلان نہیں پلان کیا ہے overseas پاکستانی سے آگے پیسے لگائیں گے پھر ہماری کبزے کر گئے آپ جوتے مار مار کے ہمیں نکالا وہاں سے آپ نے اب ہمارے پیسوں پہ نظر ہے اب ہمارے ریٹائر پینٹ پیکجوں پہ نظر ہے آپ کی اب ہم نے جو ساری زندگی مزدوریاں کر کر کے چھوائے آپ کا دل ہے وہ بھی کھا کے تو آپ اڈکار مار جائیں پڑے ظالم لوگ ہو یا اب مرے والوں کو کہتے ہیں شہیدوں سے بھی مزاگ کرتے ہو پہلے نکالا ملک سے مہاجر کیا زلیل کیا مجھے یہ بزایا کیوں کیوں نکلتا بندہ اپنا ملک چھوڑ کے دیکھیں پہلے تو آپ نے ہمیں پہلے تو آپ نے ہمیں دکھایا کہ آئیں پاکستان کا مطلب کہ آئیں جی اسلام دے آپ کو پھر جوتے مارے اوپر سے ہمیں بھارت سے بلا کے کٹھا کر کے کہہ جی آئے پاکستان اسلام دے آپ کو جب کٹھے ہوگے پھر جوتے مارے نکالا وہاں سے اپنے بچے لندن لے گئے ہو پڑھانے کے لیے ڈاکہ مارنے آتے ہو ڈاکہ مار کے پھر واپس چلے چلے جاتے ہو اب یہاں پہ سکون سے آگے بیٹھے ہیں اب پھر بھی تمہیں یہ پسند نہیں ہے اب پھر ہمارا گریبان پھاڑنا چاہتے ہو بہت سمارٹ ہو بھئی لیکن آرزو مجھے ان سے یہ پوچھنا ہے ہمیں کبھی ناک میں روٹیاں ڈالتے دیکھا آپ میں ہم موں میں ہی ڈالتے ہیں ہم بیوکوف ہیں لیکن اتنے بیوکوف نہیں ہیں ہم بیوکوف ہیں بیوکوف ترین نہیں ہیں لوگ پیسے مجبوراں بھیجتے ہیں کیونکہ ان کے ماں پاپ ہیں وہاں پہ ہاستیج ہیں آپ نے ان کو دبوچ کے رکھا ہے تو یہاں سے وہ پیسے ان کو بھیجتے ہیں یہ سمجھتے ہیں شاید ہمیں بھیج رہے ہیں ہم بھیجتے ہیں پوچھیں ان کو یہ یہ نشا کہاں سے کیونکہ وہ ڈالر جاتے ہیں ڈالر فوراں سمال کے لندر بھیجتے ہیں ملکل ایسا ہی ہے اس پہ لگے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ ان کو یہ بتاتا ہوں ایک ڈالر ایک ڈالر پاؤنڈ کے ساتھ بد دعائیں بھی جاتی ہیں بد دعائیں بھی جاتی ہیں ہمارے ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے جس پہ یہ جس کو یہ لندن لے جاتے ہیں اپنے بچوں کی ٹویشن فیس نے یہ آپ کی جتنی رولنگ ایلیٹ ہے یہ جتنے آپ کی یہ سیرس سبسلوں کے بچے پڑ رہے ہیں ہمارے ڈالر پاؤنڈ جو فوراں جاتے ہیں پکڑ کے باہر ہمیں تو وہ وہ پیپر پیپر کرنسی بنا رکھی روپے جس کی ویلیو کوئی نہیں ہے آپ مجھے یہ میرے آپ سے کوئیسٹن اکیلے کا ریٹ بتا جائیں رمضان سے پہلے کیا تھا آج کیا ہے جی کومنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور سارے غیرہ دوست ہیں وہ سارے ہم عمرہ کرنے جائیں گے سعودیرے بھی سارے سارے چھے سو روپے کے تو ایک درجن کے لے آرے کون کون کھا سکتا ہے کون لے سکتا ہے لیکن سر اگر ہم بات کریں جسٹس قاضی فائز عیسہ کی وہ پارلیمنٹ گئے تھے اور اس کے اوپر ایک ہنگامہ مجھ گیا جبکہ اس سے پہلے ساکم نصار صاحب ہر جگہ کھڑے نظر آتے تھے عمران خان کی جو لوگ ہیں انہوں نے تصویریں لگائیں ہیں ساکم نصار صاحب ہر جگہ کھڑے ہوتے تھے امیرالومنین کے ساتھ کسی کوئی اتراز نہیں اور وہ بڑا گیا ہے اور اس نے جا کے کلریفائی بھی کیا ہے اس نے کہا بھی میں تو یہاں گولڈن جبلی آئین کے لیے آیا اور مجھے بتایا گیا تھا یہاں سیاسی باتیں نہیں ہوگی اور جو ہوئی ہیں میں ان سے اگری نہیں کرتا ہوں لیکن کیا کریں وہ پائی ٹی بھی وہ لادلے بھی ہیں اندر سے سپورٹ بھی حاصل ہے ان کے ٹویٹر گروپ بھی بہت سٹرونگ ہیں ان کے ٹک ٹاک والے بھی بہت سٹرونگ ہیں پھر ان کا ان کا وہ انڈے دے بچے دے جس کا مرضی جس کے پیچھے پڑ جائیں وہ کیا فرق پڑتا ہے لیکن یہ کہ میرا خیال میں ان کو جانا نہیں چاہیے تھا میری ذاتی تو رائی یہی ہے لیکن چلیں جا کے لیکن ان صفائی پیش کی ہے جو کہ میرے خیال میں کافی تھی لیکن ان کا کیا ہے یہ کل ایتر منیلا کے گیت گاتے تھے آج پھر ان کے ٹرولنگ کر رہے ہیں ان کا کیا ہے فیصلہ مرضی کا آ گیا تو وہ اچھا ہے اگر مرضی کا نہ آیا تو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے ان کا کیا ہے لیکن لیکن عرض ہو میرے خیال میں جو اس وقت آپ کے مسائل آگے فیوچر میں بڑھیں گے ایران کی وجہ سے آپ کی کچھ ویلیو تھی لیکن سعودی ریبیا کے انتران رلیشنشپ ٹھیک ہو رہے ہیں اب تو وہاں سے بھی آپ میرے خیال سعودی ریبیا والے بھی شاید پیسے نہ دیں دوسرا چائنہ پہلے گوادر کی وجہ سے آپ کی وہ قدر کرتا تھا اب وہ ہو سکتا ہے ایرانی پورٹیں وہ استعمال کر لیا کریں ان کا بھی انفلونس بڑھ رہا ہے تو آپ کا کوئی مستقبل کوئی مجھے تابنہ نظر نہیں آ رہا اور دوسرا کسی کے پاس آج تک میں یہ سمجھتا ہوں دکھ والی بات ہے